موسکر دلی کے آواز میں آپ کا ایک بار فرص سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرمہ دلی کے آواز میں آج ہم بات کریں گے روتاش نگر ودھان سبھا کی اور ساتھ ہی جانیں گے روتاش نگر کے چاروں وارڈ کی جنتہ کی پریشانی آخر کیا ہے آخر ان پاس سالوں میں پارشت نے وارڈ کیلئے کیا کام کیا یا پارشت جنتہ کی امیدوں پر خری اتر پائے تو چلیے دیر کے اس بات کی ہے شروعات کرتے ہیں اور سناتے ہیں آپ کو روتاش نگر وارڈ کی جنتہ کی آواز تو روتاش نگر کے اگر بات کی جائے تو روتاش نگر ودھان سبھا میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اشوک نگر وارڈ کی اشوک نگر کی جنتہ ٹوٹی سڑکوں سے بہت پریشان ہے سیور سسٹم ٹھیک نہ ہونے سے لوگ ناراض ہیں لوگوں کے مطابق وارڈ میں دس دنوں کے بھیتر کیول ایک دن ہی صاف یہاں پر صاف صفائی ہو بات جب کہتے ہیں اپنے آپ کل لوگ میں کائی کو کل لوگ میرو مکانے میرا مکان جے جہاں بچھر پیدا ہوتے ہیں چوٹے چوٹے بچے میں تھے چالان میتے ہیں وہ تو بھگت دیتے ہیں کام نہیں کراتے جیسے ٹھیک ہے پر وزانہ جانو لگتی ہے اور کھوڑے والا سمیہ پر گاڑی گاتھی کھوڑے اٹھانے کے لیے کھوڑے دکھری بند ہر دوسرے تیسے دن کھوڑے اٹھتا ہے میں ایک ریٹائرڈ و آدمی ہوں ایم سیڈی سے ہی ریٹائرڈ ہوں اور ایم سیڈی ریٹائرڈ ایسوشن کا جکس بھی ہوں تو سب سے بڑی پروبلم جو ہے ایم سیڈی ایم پلویز جو ریٹائرڈ ایم پلویز ہوں کی پینشن کی ہے پینشن کے بھی ٹائم پہ نہیں ملتی اب بھی دو مینے ہو گئے ہیں دیسمبر جنوری جنوری فروری کی پینشن اب تک نہیں آئی ہے تو یہی پروبلم ہے ایک دوسرے ریٹائرڈ ایم پلویز کے لیے جو کیسلس پر ہیلپ تھی میڈیکل ہیلپ جو ہے وہ کیسلس تکریب ان بند ہے سبھی آسپیل سے بنا کر دیا ہے سڑا کی پریسانی جو یہ منہ نبو بنا دیا ہے چیوہ ڈلے ہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے اور جو یہ ہول مین اولا میں ٹوٹے پڑے ہاتھ دیں سب سے بڑی پریسانی پانی ساب آتا ہے ہاں پا پانی تو اب ساب آتا ہے پانی بدبو آتی ہے کہ سڑا ہوا الٹی بھی ہوتی ہے بچے بیمار چل لے ہیں ان کے مین اول ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں نالیوں کے بھی گندگی بھی سڑی پڑی ہیں کوئی سوہد نہیں ہے اس میں سب کسی طرح کا سڑا نہیں ہے اب مرخزہ نسل دیکھ آ رہے ہیں تو یا پاٹسا سب نکل کر آ رہے ہیں گھر سے بہر نکل کر آ رہے ہیں الیکنس نے آب آنے والے ہیں سب کو پتا ہے آپ کو کوئی پتا ہے بار ساد آب گھر سے نکل نکل کر آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سڑک چھوٹی ہوئی ہے اب یہ تین سالم بعد بن بسی ہے تکڑا جو ہے پانی چھ سال بات بنی ہے ٹکڑا جو آپ بنایا ہے بھی ہے پائک نہیں ہوتی یہاں ہفتہ دس دین پندرہ تین میں آتی ہے ایک بار پانی ساپ آتا ہے پانی ساپ آوے کوئی سویدھا نہیں ہے بھائی کسی طریقی بھی مچھر نالی میں اتنے ہو چکے ہیں کہ پورے دن آدمی خوزا کھوزا کے اپنے ہاتھ پر کٹ رہا ہے کوئی ویدھایا کہا کہ یہاں پر تیکھنے کا نام نہیں لیتا چاہے وہ شریتہ سنگھ ہو چاہے دور کی ہو یا پاس کی ہو ہمارے پڑوسٹی نہیں آتا اوروں کے تو بات کیا کہے میں چاروں طرف سے بھیکار ہی بھیکار ہے سب کچھ کوئی پارک نہیں ہے کوئی پارکنگ نہیں ہے کہتے ہیں پارکنگ گاڑی پارکنگ میں کرو کہا کڑی کرے ابھی تو کام چل رہے ہیں باقی آپ دیکھیں رہے ہیں یہ جب خود دیکھ لیجئے اپنے آنکھوں سے یہ سب ہے روڑ پہ دیکھ لیجئے وہ ایک کوڑا ہے نا یہ دیکھیں کتنا ہے یہاں پر اور اندر زیادہ دیکھنا ہے تو انٹرنل جائے چیز نہیں ہے اوڑ Em買anas Online میں چاہی پارکنگ ہے آپで شکل رہا ہے دیکھ لیجئے اس نے نے گیاں پر ہے سارا پیسہودے پوڑوسٹی کے ا Jewel Stadium ک نہیں ہو جانا سپائی دیا آنکką بھی نہیں ہوں کی تھی چہ چار چار مہینے ہو جانا ہوں پر آنکھ میں نے بتتیم جانا ہوں گاڑی گھرپ کوڑے اٹھانے والی گاڑی گاڑی گے لیا خبی و ملتا ہے بانی تا ساپ آتا ہی ہے لیکن پھر بھی سفائی نہیں گلی ہوگی پہلے پتلی گلی میں سفائی ہو رہا ہے پہلے بنی نہیں تھی ہو اب تو بنی کے ابھی کوئی جھاڑو بانے والا بھی نہیں آتا کوئی ساف سفائی کی استید تو بہت ہی دینی ہے یہاں پر سوکنگر بار میں ہمارے کاؤنسلر ہے سنجے سردن بیجے پی کے کاؤنسلر ہے انہوں نے ساف سفائی کے اس میں بلکل بھی دھیان نہیں دیا پہلے پاس سالوں سے وہ چھتر میں نظر ہی نہیں آئے ساف سفائی کے بار میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت خراب استیدی ہے بلکل نہیں لگم کے کاریوں سے تو بلکل سنترس نہیں ہے یہاں پہ جنتب پوری ترہے ترست ہے سفائی تو تھوڑی بہت ہو بھی جا لیکن دو بدایق نام کاتا ہے یہاں سے کوئی ہے ہی نہیں بلکل بھی نہ کوئی جانتا ہے کوئی نو بدایق یہاں سے ہے کون نہ کسی نے بدایق دیکھا آج تک جب ساہ بدایق بڑنایاں کوئی بھی اسے جانتا نہیں ہے کون ایسے بیتا سی پانی ساف آتا ہے یہاں پر پانی بھی گند آ رہا ہے پانی کا تو بہت براہ لے بہت سٹیم بہت سفائی تو یہاں پر سی ٹیم پہ ہوئی ہوتی ہے اپنے ہاں پر بس یہاں پر ہمارے مارکٹیوں ہیں دکھت یہاں پر چپل مارکٹ میں جو ہے جاں مگرہ کی بہت تفیک بہت دکھت ہے یہاں پر ساف سفائی تو یہاں بہت گندگی ہے دیکھو نالی بھی گھچا گھچ بری پڑی ہیں کوڑا کچھرا سب بھرا رہتا ہے کوئی ساف کرنے نہیں آتا یہاں پہ کوڑ اٹھانے والی گاڑی آتی ہے نہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں ابتے میں پندر مہینے میں ایک مہینے میں اس سے پہلے نہیں آ پاتے پریسانی تو چھٹمٹ سبجہ ایریوں میں ہوتی ہے نورمل ہوتی ہے باکہ یہ ہے کہ سپائی بھاگ آ رہا ہے کہ ماملے میں یہ ہے کہ سمیح سے کوڑا بھی اٹھی جاتا ہے سپائیاں ہوتی ہیں پر اوپر اور پانی کے اندر تھوڑی دکھت آرہی ہے پانی کے اندر کیا ہے کہ تھوڑا پانی جیادہ گندہ آ رہا ہے پانی کبھی گندہ آتا ہے بدبو آتی ہے ہمیں بہت جیادہ بدبو آتی ہے شکایت کری کبھی نگم پارچے سے شکایت کبھی کبھی آتا ہے وہ توارج ایکٹ میں ہو جاتی ہے پارکنگ ہم سے لی جا رہی ہے تو ہم سے ملا کرتی تھی پہلے پارکنگ نہیں لی جائے گی لیکن ہم سے کہہ رہے ہیں پارکنگ چارج بننا پڑے گا آپ کو نگم کا کار ہے تو ٹھیک ہے بس یہ پارکنگ چارج کے سے ہم پرزانے اشوک نگر کے بعد اب بات کرتے ہیں درگاپوری وارڈ کی یہاں بھی سمسیہ لگ بھگ وہی ہے نہ تو کوڑے کی گاڑی کوڑا اٹھانے کے لیے آتی ہے اور نہ ہی سمیہ پر صاف صفائی یہاں پر ہوتی ہے لوگوں کی مطابق چناؤ کے بعد نیتا جھاکنے تک نہیں آ پر آتے ایسے میں آخر لوگ شکایت کریں تو کس سے کریں یہ ایک بہت بڑی پریشان بھئی ہیں سفائی ہوتی ہیں نالیے بڑے رہتے ہیں جارو والے آتے نہیں ہیں بہت دکت ہے سفائی کے کوڑے اٹھانے والی گاڑی آتی ہے کوڑے والی آتی ہے ابتے میں ایک باریاں کتا آتی نہیں ہے چار جربتے ہو جائے ایک باریاں آتی ہے بس سفائی تو آج گر معلوم ہے کلونی میں دکت ہے کہاں اتنی سفائی ہوتی ہے تو ترے سفائی کہاں کھڑتی ہے جو کلونی میں گلیاں بن نہیں دیو گلی بنیاس تک نہیں بنی ان کا ایک کام اٹکا پڑا ہے نالیوں نے کے کوئی سفائی کا دہان نہیں لیا جا رہا ہے اس تیتی خراب ہے جی اندر گلیوں میں سفائی نہیں ہوتی نالیوں کے حالت کیا ہے نالیوں کے حالت بھی خراب ہے ہاں ہوتی تو ہے باکی ناماتر ہوتی ہے باکی ابھی گاڑی ابھی تک آئی نہیں ہے نہ وہ تمہارا الوشمنٹ ہوتا ہے گاڑی سے نہ وہ ہوتا ہے گاڑی چھپ سے نکل کے چلی جاتی ہے دیکھتے رہے جاتے ہیں کھوڑے اٹھانے والی گاڑی آتی ہے الوشمنٹ نہیں کرتی ہے سیدھی انگل گائے گی سیدھی آگے گی گاڑی آتی ہے اور چھپ سے نکل جاتی ہے اور ابھی لڑکنے کھوڑا سارا گلیوں میں پڑا ہوئا ہے کوئی گاڑی نہیں ہے گاڑی آئی چھپ سے نکل کے چلی گئی بیس یہ آتا ہے اوپر اوپر سے کھوڑا لکار کے چلا جاتا ہے گہرے سے سواپائی نہ کر مکھی مانچر برس درے اور نالی ہی سڑ رہنے کو کھوڑے والی آتی ہے کھوڑے والی آتی ہے گلی میں نہیں آتی روڑ پر آتی ہے پانی پہلے کھوڑ گند آتا کم سے کم بیشن والتی بانی بھیکتے جب جا کے پانی سواپ آتا ہے دیکھو یہاں پہ کتنی گندی کی ہے یہاں پہ بہت کم آتے ہیں سوپر جو ہیں بہت کم جسے کہتے ہیں کبھی کبھار آگے تو آگے نہیں تو وہ بھی نہیں آتے اور یہ پیڑ پوڑ دے لو کتنے نیچے لٹکے رہتے ہیں اس کی کٹنگ کو ٹنگ بھی نہیں ہوتی کچھ بہت زیادہ ملے جسے لگا لو ادھر کی طرف بلکل گول نہیں کیا جاتا کھوڑے اٹھانے والی گاڑی تو ادھر بہت کم دکھتے ہیں دیکھتی نہیں ملنہا کے برابر دیکھتی ہے پارک ہے یہ رہا ہے اس میں کھاس ہے نا کچھ ہے لڑکے بیٹھے رہتے ہیں دارو دورو پیتے ہیں سامنے ہی ادھر کے ادھر ادھر کے بندے آتے ہیں ٹویلیٹ ٹویلیٹ کرتے ہیں گلگو گندی کی ہے بلکل ہی کبھی چنانو بگار تب نہیں کم بڑھ سے آتے ہیں سبیلہ کبھی نہیں آتا یہاں پہ ووٹ لینے کے لئے آتے ہیں کبھی سال چھمینے میں کبھی ٹیم آیا تھے ایم سیڈی کی اس کے لئے کوئی نہیں آتا ہے پانی ساف آتا ہے ہاں پر پانی تو بھی ہے کبھی گارت پاس ساف آتا کے بار گندہ بانی آتا ہے ہاں سبیلو اچھی ہیں گاڑی بگر آتی ہیں ساب سبیلو اتی ہیں دو بار جہروں لگ چکی ہیں بڑی یہاں پر جو ہے ساب سبیلو ایک کلیر کلیر وہ نہیں ہیں پانی کریب دو سال سے آتا ہی نہیں آتی تو بہت گندہ ایک دن جسے نالی کے پانی ایسا پانی آتا ہے نگم کاری سانتو کولا ہے کولا کریب ایک ہفتے میں اٹھتا ہے یہاں سے دے لگ رہا تھا کولے کا بڑالے کولے کا گندگی سفائی جہروں لگتی کولے نہیں اٹھتا ہے نگم پارشت کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ان کا تو کوئی نہیں نالیوں کو آپ پوزیشن گلی میں گھسکے اور اس نالے میں اور سامنے دیکھ لو ہوں کیا پوزیشن آپ کو خود پتہ لگ جائے گا سارا گند براؤا نالی کبھی ساپ ہوتی نہیں کبھی مہینے دو مہینے میں آتے ہیں وہ ڈنڈا لے لے کے نالی والے گھومتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں نگم پارشت بھی نہیں آتے ہیں انیل گھتم نہیں آتے ہیں کوئی نہیں آتے ہیں سویتا سنگھ بھی جب کام تھا جب پیروں کے آت کو چھو چھو گے گئی جب سے ابھی تک دیکھی نہیں ہم نے نہ کسیریوال کا کچھ کام کچھ بھی نہیں لپڑا ہو رہا ساری دلی میں کوڑے کے ڈیر لگے پڑے ہیں ساپ سفائیت میں ہاں گلیوں میں تو آتی نہیں روڑ پہ گاڑی آگے جلی جاتی ہے گلیوں میں چاہا دن کا بھی پڑا دیکھ سکتے پانی آتا ہے نہیں کٹوا جا پانی لوگ انہیں سمجھ پر پڑی 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 پانی کے لئے گئے بہت پرسانی ہے ابھی ایک مہینے پانی سفائی ہی نہیں نہیں اور کوئی ہی نہیں سووشتہ اس کیا پہ حالت خراب ہے پلالی جیسے کی جیسے کی داب دیکھ رہے ہو گلیوں میں نالی ہیں جو باریس آئے گی تھوڑی سی پانی ویسے بھی جا مجھا بھر جائے گی تو اس سے مچھر سب پچھ ہوتے ہیں پانی جب چرچالیو کرتے ہیں تو بدبو آتی ہے کسی دن اس میں کیچڑ بھی آتی ہے اور کیچڑ آنے کے بعد کسی دن کو چلا کے دکھلایا دیکھو گندہ پانی آرہا تھا اس میں ان کو دکھلایا اب کچھ دن کے بعد پانی جو پانی چھے مہینے سے بلکو صحیح آ رہا لیکن اب بھی بدبو آیا دیکھو کتنی گندے کی پڑی ہوئی ہے آٹھانے والی گاڑی آتی ہے آٹھانے والی گاڑی آتی ہے دیکھو پڑی گندے کی ترکھاتا ہوں اس گلی میں گاڑی نہیں آتی ہے یہ دیکھو گندے کی پڑی ہوئی پانی آ پہ دیکھ لو میں نے دیکھا نہیں ہے پانی صاف کبھی گندہ آتا ہے پانی پانی کٹ گیا تھا پانی نہیں آیا تھا اور سکایت کر دو اور ٹنگی کٹ کے چلے گئے سب پانی بھاگ گئے پانی کی سمجھ سے بہت زیادہ ہے مال لوگ کبھی کال پانی آئے گا تو پانی جو ہے برسی 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 مکس پانی آتا جو ہے وہ پانی کوئی پی نہیں سکتا جو ہے اگر پانی پیئے گا تو وہ آدمی بیمار ہو جاتے جو ہے اور سب سپائی آپ بہت دکتیں جو ہے پانی اگر لانا پڑتا ہے ہم وہ جو ڈی ڈی اے پھلیٹ سے جاگ پانی جاتے ہیں پینے کیلئے جو ہے سب آتی ہے کبھی کبھی آتی جو ہے تو چھوٹے ہماری خاص پیشکش میں فیلحال وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد دکھائیں گے آپ کو باقی دو اور وارڈ کا حال کیا ہے کہیں مجھائیے کبھنے رہیے ہمارے ساتھ موسیقی